بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں جب بھی میں کوئی اچھی چیز پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بھی اس میں شامل کالوں ربیل اول شریف میں میری نظر سے سینکڑوں کتابیں گزرتی رہی ہیں ظاہر ہے میں پروگرام کرتا تھا چینل ٹوانٹی فور پہ آپ کو پتہ ہے صبح میں نور سار پروگرام کرتا ہوں تو کتابوں کا تارو بھی کراتا رہتا ہوں ایک چھوٹی سی کتاب لیکن یہ کوزے میں دریاء بند کیا ہوا ہے اور ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے یہ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں جی سنگھ دارا یعنی گردت سنگھ دارا یہ بیریسٹر تھے بہت مشہور ہندوستان کے پھر یہ انگلینڈ چلے گئے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور سار عبدالقادر نے اس کا دباچہ لکھا جناب حفیظ جلندی مروم نے اور سید سلمان ندوی نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی اس کے کچھ چیزیں آپ کو سنانی ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ایک لطف آتا ہے جیسے چشتیوں کے ہاں قوالی جب سنتے ہیں تو ان پر کیف تاری ہوتا ہے اس کتاب کی یہی حالت ہے یہ لکھتے ہیں اپنی شروع میں پہلے چپٹر میں ایک صاحب کمال آیا جس نے جلوہ حق دکھایا جس کسی نے اسے پریم کی آنکھوں سے دیکھا اس کی تمناہ زندگی پوری ہوئی جس کی نگاہ شوق اس پر پڑی اسے مو مانگی مراد مل گئی جس بشر کو اس من مہن نے اپنا درشن دیا اس کے جنم بھر کے پاپ کٹ گئے یہ صحابی کی ڈیفینیشن اس سے خوبصورت مجھے شاید ہی کسی کتاب میں نظر آئی ہو آگے انہوں نے وہ اقبال کا شیعہ لکھایا آنا کے خاک را با نظر کیمیا کنند آیا بود کے گوش آئے چشم بما کنند وہ جو خاک کو ایک نظر سے کیمیا بنا دیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ہم پر بھی نظر التفات فرمائیں اور وہ جو ہے خاک کو کیمیا بنا دے یہ مراد ہے کہتا ہے میں اس لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں اے عرب کیا ہی عجب ہوں گے تیرے بھاگ جو تُو نے نورِ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا ہی اچھے ہوں گے تیرے بخت جو تُو نے خدا اپنی آنکھوں درشن کیے اے ولایت عرب اے بن اور بیابان کے باسی اے درندوں چرندوں کی بھوم اے چوروں ڈاکوں کے ماوہ اے رہزنوں اور لٹیروں کے مسکن اے اجڑ گواروں کے ٹھکانے اے ازل بادہ نوشوں کے خمخانے اے واشی عرب تجھ میں بھرے تھے دنیا کے بدکار اور جگت کے مکار نام نے ہاتھ کے انسان مگر کرتود کے شیطان تھے قتل و غارت میں چلا کیسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا آگے لکھتے ہیں اے سرزمینِ عرب آج وہ دن ہے کہ تیرا نام ورد زبانِ جہاں ہے اور خلقِ خدا تیرا ذکر کرتی ہے کون سی آنکھ ہے جو تیرے درشن کو نہیں ترستی وہ کون سا دل ہے جو دیری دید کی تمنا نہیں رکھتا وہ کون سا ملک ہے جس نے تیرے شاہ کا سکہ نہیں مانا وہ کون سا فرما روا ہے جس نے تیری حشمت اور دب دبا کو نہیں مانا یہاں مجھے ایک اپنے دوست ڈاکٹر کا شیر یاد آگیا سارے فرما رواوں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے سب سے بڑا تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم آگے لکھتے ہیں اے خطہ عرب تُو نے اب پرانا جامعہ اتارا تُو نے نیا اتار دھارا اے عرب تُو نے نیا جنم پایا کیونکہ تجھے رسول خدا ہاتھ آیا اے عرب رب کے رنگ نیارے ہیں داتا جسے چاہے دے ورنہ تیرے ہاتھ آئے یہ دولت محمدی تجھے نصیب ہو یہ جمال احمدی اے حمالہ کی بلند چوٹیو تُو بھی کچھ کہو سینکڑوں رشیوں نے تمہاری شفقت اور پیار کی گود میں داست لیے صدا جوگیوں نے تمہارے پہلوے محبت میں جو کمائے ہزاروں تپشنوں نے تمہاری آغوشِ الفت میں تپ دھارے لاکھوں گروہوں سادھووں نے تمہارے ہاں چرنے کمل ڈالے اے کو حمالہ مگر سچ کہنا کہیں دیکھا ہے تُو نے وہ مکہ کا راج دولارہ کہیں نظر پڑا ہے تجھے بھی وہ مدینہ کا پیارا اے تاجدارِ عرب صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تیری چھب عجیب من مہنی تھی اور تیرا روپ انوب تھا اے دلدارِ عرب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیری پرید کی جوت جس من میں جگی وہ بجائے نہ بجی جس آنکھ پر تیری نگاہ پڑی وہ پھر تیری ہی ہو رہی اب یہاں پہ قدسی جو مرہوم تھے ان کی انہوں نے نات وہ فارسی کی لکھی ہے میں وہ بھی آپ کے لئے پڑھتا ہوں ساتھ ترجمہ کرتا جاؤں گا چشمِ رحمت با کشا سوئے من اندازِ نظر اے قریشی لکبی حاشمی و متلبی اے قریشی حاشمی اور متلبی لکب پانے والے اپنی رحمت کی آنکھ کھول اور مجھ پر نظرِ کرم فرما من بے دل من بے دل بجمالے تو عجب ہے رانم من بے دل بجمالے تو عجب ہے رانم اللہ اللہ چے جمالست بدی بل عجبی تہے دل سے تیرا وجودِ حسن دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ گیا ہوں اللہ اللہ کیا اس تو جمال ہے کہ حیرت کی دسترت میں نہیں ہے نسبتِ نیست بزاتے تو بنی آدم را بہتر از عالم و آدم تو چے عالی نصبی بنی نو انسان کو تیری عظمت سے کوئی نسبت نہیں ہے تو کس قدر عالی نصب ہے بلکہ آدم اور جمعی عالم سے برتر اور فائق ہے تیری ذات آگے جو شیر ہے مار دیا نسبتِ خود بس اگت کردم و بس منفائلم زان کے نسبت بسق کوئے تو شد بے عدبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی نسبت آپ کے کتے کے ساتھ کی ہے میں آزہد شرمسار ہوں اس لیے کہ خود کو تیرے کتے سے منصوب کرنے سے سوئے عدب کا ارتکاب ہوا ہے یا رسول اللہ میں تو اس قابل نہیں کہ آپ کے در کا جو کتہ ہے اس سے بھی اپنے آپ کو نسبت دوں دیکھئے انکساری کی اور عشقی انتہائے ذاتِ پاک تو دری ملکِ عرب آگے کہتے ہیں تیری ذاتِ پاک نے اس ملکِ عرب میں ورود فرمایا اس لیے حق تعالیٰ نے قرآنِ مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا آگے کہتے ہیں نخلِ بستانِ میزے تو سر سبز مدام زان شدہ شہرہِ آفاق بشیری رتبی آپ کی ذاتِ لطیف کی وجہ سے مدینہ منورہ کا گلستان صدا ہرا بھرا رہا اسی لیے اس کی شہرینی ہے لذت زمانِ بھر میں مشہور ہے آگے کمال کی بات کر گئے بردرِ فیضِ تو استادہ بسد عز و نیاز رومی و توسی و ہندی یمنی و حلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آستانہِ فیض پر رومی، توسی، ہندی، یمنی اور حلبی عدب و انکسار کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور شبِ مہراج و روجِ توزِ افلاق گزشت نہیں اس سے پہلے کہتے ہیں ماہما تشنا لبا نیمو توی آبِ حیات لطف فرما کے زِ حد می گزرت تشنا لبی یا رسول اللہ آپ کے ہمارے اونٹ تو پیاسے ہیں اور آپ آبِ حیات ہیں کرم فرمائیے ہماری پیاس حد سے گزرتی جا رہی ہے شبِ مہراج و روجِ توزِ افلاق گزشت با مقامے کے رسیدی نرسد حیش نبی آگے کہتے ہیں کہ مہراج کی راک آپ کا ارتقائی مقام افلاق سے بھی بلند ہو گیا اس مقام تک بلند ہوا کہ جہاں کوئی نبی نہیں پہنچ سکا آخری شیر میں فرماتے ہیں سیدی انتہ حبیبی وطبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پہ درما طلبی یا رسول اللہ اے میرے سردار میرے محبوب اور دل کے حکیم قدسی آپ کے آستانے پر بغرضِ علاج حاضر ہوا ہے میجے شفاہ عطا فرمائیے ناظرین اکرام یہ ان کی کتاب ہے جس میں سے میں نے کچھ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ میں آپ کو شامل کرلوں اور میرا تو یقین ہے اللہ کے ہاں کیا یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اسے کلمہ نصیب کر دے جا کے رحمتِ کون ہے انسان سے اس میں خوش ہو جائیں تو اس کی بخششی ہو جائے اللہ قیم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا مہدو فہداری نصیب فرمائے نعرہ مل کے لگائیے پاکستان کا مطب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم